اس لیے سنیوں نے کہا ہے اس لیے سنیوں نے یہ کہا ہے اس لیے اس لیے اہل سنت نے یہ بات کی توجہ فرماؤ گے بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے زاہد تیری نماز کو میرا سلام معلوم ہو اہل بیت کی محبت کے بغیر خانے کعبے کا تواف قیامت کے دن موپے مار دیں گے لے جا نمازیں ہیں لے جا روزیں ہیں لے جا زندگی کی ہر شہ لے جا اہل بیت کی محبت نہ ہو تو کچھ نہیں آؤ پھر ایک اور صحابی سے سناؤں کون ہے صاحب النالین والسواق والغسل والوسادہ یہ لقب ہے کس کا عبداللہ بن مسعود سرکار کے جوڑے اٹھا کر سر پہ رکھتا ہے یہ صحابی زندگی بر چمٹا رہتا ہے مصطفیٰ کے ساتھ آئے تو سارے پڑھتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اگر سرکار کے جوڑے رکھنے کو ملے سر پہ پھر نالا لگائیں گے ہم دمانے کے بادشاہ ہیں تو عبداللہ بن مسعود کا حال دیکھ زندگی بر سرکار کے جوڑے اٹھا کر رکھیں صاحب النالین ہے والسواق مصواق بھی سرکار کا سوالتا ہے گسل کے احتمام بھی کرتا ہے ولو سادہ مصطفیٰ کا سرانہ بھی اٹھا کر چلتا ہے یہ عبداللہ بن مسعود قرب کا حال دیکھ عبداللہ بن مسعود کا اور چاروں خلفاء کے بعد فقاحت کے میدان میں پوری امت محمدیہ میں جس کا درجہ سب سے اونچا ہے وہ عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود برملہ کہتے ہیں حبو آل محمد خیرم من عبادت سانت کہتے ہیں اللہ کی قسم اہلِ بیعت کی ایک لمحے کی محبت انسان کی ایک سال کی بے ریا عبادت سے بہتر بھی ہے افتل بھی ہے اب مجھے اجازت دوگے اب مجھے اجازت دوگے ادھر میں اس کا دوسرا رخ بیعت کروں سبحان اللہ اور یہ بتاؤں بے اہلِ بیعت ہیں کون کون اجازت ہے نا ادھر درہ سے چہرے سوخے دکھائی دیئے ہیں مجھ کو سبھان اللہ سبز و شاداب چہرے ہونا اہلِ بیعت کا ذکر حدیث ہوتے کیا فقیر نے سبحان اللہ میں اہلِ بیعت میں کون کون ہے کبھی گور کیا آپ نے ایک تو وہ حدیث ہے نا مشہور جس کو جام ترمدی میں نے امام ابو عیسیٰ ترمدی نے نکل کیا ہے صحیح مسلم میں اساکر الملت و الدین نے نکل کیا ہے حضرت امی سلمہ کی روایت سے کہتے لَمَّ نَزَلَت حَادِهِ اللَّایَ فَقُلْ تَعَالَو نَدُوْ عَبْنَانَ لَمَّا نَزَلَتْحَادِهِ اللَّایَ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِ بَعَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ فاطمتہ وحسنن وحسینن فجلل لهم بکسائن وعلی خلف الزہرہی فجلل لہو بکسائن فقال اللہم جب ہی آیتِ تَطْحِيرُ اُتری اہلِ بیت کے شان میں جو نازل ہوئی ہے حضرت ام سلمہ کے گھر میں سرکار نے حضرت فاطمت الزہرہ کو بلایا ملکہِ فردوسِ بارین نورِ چشمِ رحمت اللہ العالمین ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا عصمت کا دُرِ نِحا عفت کا گنجِ گران شہدادیِ کون و مقام سیدتُ نِسَائِ اہلِ الجنَّة سیدتُ نِسَائِ الْعَالَمِين حضرتِ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی سرکار نے حضرتِ فاطمتہ کو آواز دی آپ نے دونوں شہدادِ حسنین کریمین دو جار حدیثیں میں ان کی شان میں آپ کو سنانی ہے آپ کا جگر چھنڈا ہو جائے گا ان کی حدیثیں سننے سرکار نے تینوں کو بلایا نے ان کے اوپر چادر ڈالی چشم تصور میں وہ مندر لاؤ نا آپ بھی آنکھوں کے سامنے کہ سرکار آپ ہوں چادر اوڑی ہو سیدہِ عالم ہوں حسنین کریمین ہو حضرتِ علی سرکار کی پشت کے پیچھے بیٹھے ہو آقاِ کونے نے سب پہ چادر ڈالی دعا کے لئے آتھ اٹھائے اللہم مہا اولائے اہل و بیتی مولا یہ میرے اہلِ بیت ہے سبحان اللہ پھر دعا مانگی فَعَذْهِبْ أَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحِرْهُمْ تَطِحِرًا مولا ان سے ناپاکی دور کر ان کو ایسی تحارت عطا کر جیسا کہ تحارت کا حق ہے جب سرکار نے یہ فرمایا نا آپ تو یہاں بیٹھے شوق رکھتے ہو نا تو جس نے اپنی آنکھ سے دیکھا یہ مندر سرکار کی دوجہ محترمہ حضرتِ ام سلمہ یہ مندر دیکھ کے انہوں کا دل بھی چاہاں میں بھی چادر کے نیچے جاؤں یہ بڑی توجہ و طلب بات ہے حضرتِ ام سلمہ سرکار کی زوجہ سرکار کی بیوی سہبہ سبحان اللہ کہاں نا سرکار کی بیوی سارے مومنوں کی ماں حضرتِ علی کی بی ماں حسن و حسین کی بی ماں حضرتِ ام سلمہ نے یہ مندر دیکھا آگے بڑھ کہتی ہیں آنا ماہم یا رسول اللہ آقا میں بھی تو ان کے ساتھ ہوں سبحان اللہ مجھے بھی آنے کی اجازت دو نا یہ تو ام سلمہ ہے نا میرا وجدان کہتا ہے جبریل بھی ہو تو اس کا بھی دل چاہے اس چادر کے نیچے آؤں جو بہار ادھر برستی ہے جو رب کا کرم اس چادر کے نیچے ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے حضرتِ ام سلمہ کہتی ہیں آنا ماہم یا رسول اللہ حدیث کے الفاظ ہے آقا میں بھی ان کے ساتھ ہوں مطلب تھا مجھے بھی آنے دو آگے سے سرکار کیا بولے گلِ قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی رحمتوں کے پھول برسے دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں سرکار نے فرمایا انتی علا مکانک سبحان اللہ ام سلمہ تو اپنی جگہ پہ ٹھہر ادھر ہی رہے کوئی بندہ خیال کر سکتا ہے کہاں اہلِ بیعت ہو تو آتی کیوں نہیں اہلِ بیعت ہے تو آئی کیوں نہیں سنو مسئلہ آقا نے فرمایا انتی علا مکانک تُو اپنی جگہ پہ ٹھہر ساتھ فرمایا انتی علی خیر تُو میرے نزدیک پہلے ہی اہلِ بیعت ہے آپ کی طرح آئے گی اب کیا کرے گی آگے سنو کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہتے ہیں جی اگر اہلِ بیعت تھی آ جاتی تو بگڑتا کیا میں نے کہا بگڑتا تو بہت کچھ ہے اللہ اللہ کہتہ حرج کیا میں نے کہا حرج بڑھا ہے کہتہ کیا میں نے کہا مصطفیٰ کی شان یہ ہے ایک چادر کے نیچے محرم غیر محرم کو اکٹھا نہیں کرتا اللہ اللہ غیرت ایمانی کا ثبوت دے کہ مسئلہ سمجھو نہ کیا ہے باوجود اس کے کہ امی سلمہ کا مرتبہ بہت اونچا باوجود اس کے کہ پاکیزہ تیبہ تاہرہ باوجود اس کے کہ علی شیر خدا بڑے اونچے مرتبے والے بلند رتبے والے عالی مقام والے لیکن سرکار کہتے پھر بھی امی سلمہ کے لیے غیر محرم ہے ایک چادر کے نیچے نہیں آسکتا بڑا ظلم ہو جائے گا اگر آپ نے سبحان اللہ نہ کہا اس بات پر معلوم ہوا کہ یہ جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں جہاں یہ پنج تن پاک کے لیے ہیں وہاں پہ سرکار کی بیویوں کے لیے بھی اسی طرح ہی ان کا مرتبہ آپ پھر ایک حدیث اور سنائیں تکبیر آرے رسال عظمت اہلِ بیت عظمت امہات المومنین اچھا اب سوال یہ پیدا ہوا جی سرکار نے تو ان کو اپنی دوبان سے اہلِ بیت کہا کیا کبھی بیویوں کو بھی اہلِ بیت کہا آبر فقیر کھولتا ہے اپنی دوبان سے نہیں مصطفیٰ کی اپنی دوبان سے کھولتے ہیں کتاب کا نام صحیح بخاری یہ بخاری ہے کتاب کا نام صحیح بخاری جلدس کی دوم صفانہ مرس کا سات سو سات راوی حضرت عیس بن مالک لکا امیر المومنین فالحدیث ناصر الملت والدین امام ابو عبداللہ محمد بین اسماعیل بین ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشعفی السنی دنکہ مار سنی کا سبحان اللہ بتا اس کو کہ جس کی کتابوں کے تو اوالے دیتا ہے آپ سنی بنا بیٹھا ہے وہ حسنہ کے حق اہل سنت واجبات حسنہ کے حق اہل سنت واجبات یہ نا سرالتادری صاحب اب دیکھتے ہیں یہ نعرہ کوئی عام بندہ نہیں لگا رہا یہ اہل سنت کا بڑا نام برخطیب ہے یہ جن اور جہاں جائے پورے دنکے بجا کے آ جاتا ہے میں جو بات آپ کو سنا رہا تھا حضرات سنو یہ صفحہ نمبر سات سو سات راوی کون ہے حضرت انس بن مالک بڑی بات سننے والی یہ آپ کا دل تھنڈا کر دے گی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں سرکار نے جب اپنی سوجہ سے نکاح کیا حضرت زینب بن تجہش یہ کون ہے سرکار کی پپی کی بیٹی ہے سرکار نے ان کا نکاح اپنے غلام سے کیا تھا ان کے خاندان والے راضی نہیں تھے ان کے بائی ان کے جو خاندان کے بندے وہ نہیں راضی کرے غلام ہے ہم قریشی ہیں بنو حاشم کے بندے ہمارا مقابلہ پوری روح زمین کے کسی کے ساتھ نہیں کون ہے اس کے ساتھ نشادی ہو سکتی ہم نہیں دیں گے بیٹی اپنی رب ذلجلال نے فرمایا جب مصطفیٰ فیضل کرے پھر کسی کو کوئی حق نہیں رہتا ہے فیضل مصطفیٰ نے کی اب جائے گی اس کے نکاح میں اب حضرت زینب ان کے نکاح میں چلی گئی سرکار کا فیضل ہے اس لئے ہمارے امام محمد رضا کہت با خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مخر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں حضرت زید بن عارسہ سے نکاح کیا بکتا ہوا آیا تھا مصطفیٰ کے پیار کا حال دیکھ یہ نہیں دیکھتے بھئے اے کون ابش والا بلال بھی ہو پھر بھی عربیوں کا سید کہلا جاتا ہے حضرت زید بن عارسہ اکیلے صحابی ہیں سرکار کے جن کا نام قرآن میں آیا ہے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتے تیرا نام آ جائے کسی کتاب چھوٹی میں میرا آ جائے بس سنادے طرح پڑھ نہ کیا لکھا ہے ہو صفحہ بھی پڑھ تو یہاں زید کا نام قرآن میں آیا ہے مصطفیٰ کے غلام اور زید کا مرتبہ بھی سنو ایک جملہ سنا دوں زید کے بارے میں بخاری میں موجود ہے مصند احمد بن عمبل میں ہے مصطفیٰ کاکم میں ہے سرکار نے زید کو مخاطب کیا فرماتے ہیں انتا اخونا و مولانا اللہ اکبر اللہ اکبر کلیجہ چھل نہیں کر جائے سرکار کا یہ جملہ حضور فرماتے ہیں زید تو میرا بھائی ہے زید تو میرا مولا ہے زید تو میرا مولا ہے حضور مولا علی شیر خدا کو سرکار نے کسی مقام پر نہیں فرمایا کہ تو میرا مولا ہے اللہ 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 بلکہ سرکار نے وہ ہاتھ تھام کے نا آپ کا صحابہ اکرام کا جرمت میں لگتا ہے من کنتو مولا ہو فعالیم مولا ہو جس کا میں مولا ہوسکالی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا چاہیے نا اس پر حضرت علی سارے مومنوں کے مولا ہیں سبحان اللہ مولا کا مانا نہیں بھی خدا ہے یہ سمجھنا ہے مولا کا مانا یہ نہیں ہوتا میں کھولتا ہوں اس کو لیکن یہ مسئلہ ذرا کھول ہوں اور حضرت علی سے فرمایا جس کا میں اس کا تُو جس کا میں مولا اس کا تُو مولا تو زید بنہارسہ کو کیا فرمایا فرمایا اور قرآن مجید پڑھ کے دیکھ فَإِنَّ اللَّهَ خدا کی قسم کبھی قرآن پڑھنے کی عادت ڈاللوں یہ جو مصیبت آئی پڑی ہے نا آپ کو بھئی ان کو باتیں بڑھی آتی ہیں یہ جو روایتیں بڑھی لاتے ہیں کبھی قرآن پڑھ کبھی عدیث پڑھ ان قصہ کہانیوں والے ملاوں سے جان چھوڑا اپنی خدا کے لئے یہ جو تجھے پتہ نہیں کہاں کہاں کی سہرے کرواتے رہتے ہیں تیرا ایمان لٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں سب کو چھوڑ کے محمد کے فرمان کے نیچے جمع ہو رب نے قرآن میں فرمان اللہ ان کا مولا ہے جبریل ان کے مولا ہے اہل ایمان میں نیکوکار لوگ مصطفیٰ کے مولا ہیں ہر مومن نیکوکار کو رب نے قرآن میں سرکار کا مولا کہا معلوم ہے مولا کا مانا جب اللہ کے لئے بولا جائے پھر مانا اور ہے مصطفیٰ کے لئے بولا جائے اوروں کے لئے بولا جائے پھر مانا اور ہے آپ بڑھ سے رہتے ہیں عقائد کی کتابوں میں لکھا اللہ کے ناموں میں کوئی شریک نہیں یہ جو صدر شریعہ امجد علی آدمی کی بارے شریعت اٹھا کے دیکھ لو کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ اسماء میں نہ افعال میں نہ احکام میں وہ واجب الوجود ہے وہ حی ہے وہ قیوم ہے وہ عزلی ہے وہ آبدی ہے وہ ہمیشہ صح ہے ہمیشہ ہی رہنے والا اس کے ناموں میں جب کوئی شریک نہیں تو اللہ اپنے لئے کہتا ہے مصطفیٰ کو بھی رعیم центр مصطفیٰ کو بھی رعیم کہتا ہے اپنے آپ کو بھی رعیم کہتا ہے مصطفیٰ کو بھی رعیم کہتا ہے تو مصائد میں پڑھ چکے ہو اللہ کے نام میں کوئی شریک نہیں تو پھر معنی کیا ہوگا معنی یہ ہوگا اللہ کے لئے رحیم بولا جائے معنی اور ہے مصطفیٰ کے لئے رحیم بولا جائے معنی اور ہے مصطفیٰ کے لئے رحیم بولا جائے معنی اور ہے مصطفیٰ کے لئے بولا جائے معنی اور ہے اللہ کے لئے مولا بولا جائے اور ہے مصطفیٰ کے لئے بولا جائے حضور مولا علی شیر خدا کے لئے بولا جائے حضرت زہد کے لئے بولا جائے بذرکوں کے لئے بولا جائے کہہ رہے تھے آپ ہم کو بھی قرآن مجید میں ہم نے پڑھا رب کو کہہ دے مولا تو ہمارا مولا اس لئے استاد سے سمجھنا چاہیے بیٹھ کے بھئی متعلق بدلے تو متعلق کیسے بدلتے ہیں متعلق تبدیل ہو تو ماں نے کیسے بدل جائے کرتے ہیں میں یہ ارد کر حضرت زید بن حرصہ سے نکاح کیا تھا پھر حضرت زید بن حرصہ سے ان کا مزاج نہ مل سکا پھر وہ نکاح میں نہ رہی ان کی غلط نکل گئی قرآن نے کہا پھر رب زلدلال نے فرمایا زید کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم تو نے دیا تھا اب اس عورت کو انام دیں گے کیا رب کہتا ہے فیصلہ ہمارا ہے مصطفیٰ تو نکاح کرے سے مصطفیٰ کا فیصلہ مانا ہے پھر زید کہاں محمد عربی کہاں سارے نبی جس کے پیسے کھڑے ہوں ہاتھ بانھ کے جس کے بغیر نبیوں کو بھی جنت میں جانا نصیب نہ ہو خود سرکار کا فرمانہ سارے نبیوں پر جنت حرام رہے گی جب تک محمد عربی جنت میں داخل نہ ہوا ساری امتوں پر جنت حرام رہے گی جب تک محمد عربی کی امت جنت میں داخل نہ ہو عدید آنِ گرامی قدر حضرت زید نے جب نکاح ان کو طلاق دے دی عدد گزاری سرکار سے نکاح ہوا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس دن سرکار اتنے خوش تھے کہتے ہیں اتنا بڑا ولیمہ کیا سرکار نے لوگ آتے کھا کے چلے جاتے ہیں سرکار مجھے بیٹھتے جا کوئی ملتا بلا کے لا کہتے ہیں میں جاتا پورے مدینے کا چکر لگاتا جو جو ملتا کہتا آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ کہتے ہیں وہ آتے بیٹھ کے کھا جاتے سرکار کہتے ہیں اور لا کہتے ہیں میں پھر جاتا پھر لاتا کہتے ہیں پھر فرماتے ہیں اور لا میں جاتا پھر لاتا یہاں تک میں نے ارث کیا سرکار اب کوئی رہی نہیں گیا اللہ ہوں کس کا پورے مدینے کو خلا دیئے اب یہاں حدیث سنانے لگاؤں میں یہ بھی حدیث کا ترجمہ تھا جان پوچھ کر میں نے اس کی عبارت نہیں سنائی بہت لمبا ہو جائے گا یہاں بڑا نصب مالک کہتے ہیں جب دعوتِ ولیمہ ہو گئی لوگ کھا کے چلے گئے حدیث کے الفاظ دنوں پر خارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانطلقا الہ حجرت عائشہ فقال السلام علیکم اہل البیت آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم حدرتِ عائشہ کے حجرے سے باہر نکلے کبھی عائشہ کی عظمت بھی پڑھنا تیرا سینہ چلنی ہو جائے عائشہ صدیقہ کے مرتبے کو دیکھا حدرتِ عائشہ صدیقہ کے حدرتِ دینب بن عجحج کے حجرے سے نکلے سیدھے حدرتِ عائشہ کے دروازے پہ دروازے پہ کھڑے ہوگے کہا السلام علیکم اہل البیت اے میرے اہلِ بیت تم پر سلام ہو اچھا کسی کو شک نہ رہ جائے بھئی شاید دروازے کو کہہ دیا جی اجرا تو عائشہ کا تھا شاید اندر حضور فاطمہ دوزارہ بیٹھی ہوں یا اندر حضرتِ عسنین کریمین بیٹھے ہوں آگے سو نا دیس اندر سے حضرتِ عائشہ بولی حضرتِ عائشہ صدیقہ بولی کہتے وَعَلَيْكَ السَّلَام وَرَحْمَدُ اللَّهِ آپ پر بھی سلام ہو اللہ کی رحمتیں پھر آگے سے ایک بات اور کہیں کہتے قیفہ وَجَتْتَ اَحْلَق آقا بتائیے آپ نے اپنے نئی اہلِ بیت کو کیسا پایا ہے حدیث کے الفاظ ہیں پھر سرکار حضرتِ عائشہ کے حجرے سے ہٹے اپنی دوسری زوجہ محترمہ کے حجرے پہ آئے پھر تیسری کے حجرے پہ آئے پھر چوتھی کے حجرے پہ آئے یہاں تک جتنی بیویاں سرکار کے نکاح میں تھیں باری باری ان کے نکاح میں جاتے ان سب کو وہی الفاظ کہتے جو عائشہ کو کہے تھے اندر سے وہی الفاظ آتے جو حضرتِ عائشہ نے سرکار سے کہے معلوم ہو ایک ہی مقام پر سرکار نے دس پندرہ مرتبہ اہلِ بیت کہا ہے اپنی بیوی اس لیے ہم کہتے ہیں جو سرکار کی بیویوں کو اہلِ بیت نہ مانے اس پر بھی وہی فتوہ جو پانچ دن پا کو اہلِ بیت نہ مانے اس پر بھی وہی فتوہ اب آؤ پھر میں دو چار حدیثیں خالص اہلِ بیت پر ارض کرنا چاہتا خالص ہے مراد پانچ دن پر یہ حدیث ہے جام ترمدی میں ابھی سنیے نا اِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَنَ یہ تو حدیث ہے نا سرکار نے آپ فرمایا جو روایت میں سنانے لگا ہوں اس میں سرکار کہتے ہیں میں نے نہیں کہا رب نے فیض لگی سنو حدیث کتاب کا نام جام ترمدی جلدس کی دوم صفہ نمبر اس کا دو سو تیرہ راوی کا نام حضرت خزیفہ لکھنے والا امام ابو عیسی محمد بن عیسی بن سورت بن موسی بن دحاق ترمدی شافعی سنی مرتبہ کتنا اوجا رکھتا ہے ترمدی امام بخاری کا شگرد ہے سنو ترمدی کیا شئے امام بخاری کہتا ہے شگرد میرا ہے میرا شگرد ہے ناز کرتے ہیں میرا شگرد ہے لیکن کہتے ہیں ساتھ کہتے ہیں سیکھنے آیا تھا سکھا کے چلا جائے امام بخاری آج کل کے مولوی تو ایک دوسرے کو کہہ جاتے ہیں نا من ترام اللہ بگویم تو مرا حاجی بگو من ترام اللہ بگویم تو مرا حاجی بگو تو مجھے حاجی حاجی کہے میں تجھے مولانا کہتا ہوں امام بخاری ایسا نہیں کرتا امام بخاری کہتے ہیں میرا شگرد ہے مجھ سے سیکھنے آیا تھا لیکن مرتبہ اتنا اونچہ رکھتا ہے کہتے ہیں سکھا کے چلا گیا ہے کہتے ہیں شگرد میرا بنا ہے جو کچھ مجھ سے سیکھا وہ تھوڑا جو مجھے سکھا گیا وہ زیادہ کیا شگرد ہے جس کا استاد بخاری کہے بھئی اتنا اونچی شہ ہے اور امام ابو عیسیٰ ترمدی اپنے بارے میں آپ کہتا ہے کہتے ہیں جس گھر میں میری کتاب پڑھے نہ سمجھ پھر آمینہ کلال آپ بول رہا ہے میں نے ایسے لکھی ہے یہ کتاب ایسے سانچے میں ڈل کے لکھی ہے محمد عربی کی محمد امام ابو عیسیٰ ترمدی کا انداز ہی نرالا ہے سارے محدثین سے امام ابو عیسیٰ ترمدی کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسلی ماہو المغرب و اسالہو ان یستغفر علی واللہ کے سلوہم اللہ کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنی امی جان سے کہا امی اجازت دے آج نماز سرکار کے پیچھے پڑھوں مغرب کی درہ دور رہتے تھے نا تھوڑے مدینہ شریف سے دو ماں ہے تھی بیمار تو کہتے ہیں ماں رہتا ہے تیرے پاس ہوں لیکن دل مدینہ میں رہتا ہے دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہتا ہے کیا کروں اب میرا سبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے آج اجازت دے کے مصطفیٰ کے پیچھے جاؤں نماز پڑھوں وعدہ کرتا ہوں تیرے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا غور کرو نا آج آپ کسی اچھی کاری کے پیچھے نماز پڑھ جائیں حضرت مولانا محمد حنیف چیستی صاحب ہوں محمد عمین چیستی صاحب ہوں مولانا عبداللطیف چیستی صاحب ہوں حضرت شاہ صاحب ہوں علامہ علوی صاحب ہوں اچھے قرات کرنے